اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ پڑھنے دروشی پڑھنے پرمہ اغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ پہلے کلاس ہے ہماری تھوڑا سا ان دعاوں کا مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں اور پھر آگے بڑھیں گے ربی اے میرے رب اشرا کھول دے میرے لیے صدری میرا سینہ ویسر اور تو آسان فرما دے لی میرے لیے امری میرا کام وحلالکھول دے اقدتن گرا مل لسانی میری زبان کی یفقہو وہ بات سمجھ جائیں قولی میری بات کو تو یہ والی دعا جو ہے یہ ہم کلاس میں تو انشاءاللہ پڑھیں گے آپ کو یاد ہوئی جائے گی اس کے اندر ویسر لی امری اور میرا کام آسان فرما دے اللہ تعالی ہمارا کام کیا کر دے آسان فرما دے ہمارا کام اس وقت تو ہمارا سی ایم اے کا سبجیکٹ ہے اور سی ایم اے میں بھی ہر دن اوویسلی ایک نیا دن ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالی کے نام سے انشاءاللہ اس کو شروع کیا کریں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہی ہوگی انشاءاللہ زبان کی گرہ کھول دے اور یفقہو کولی وہ میری بات سمجھ سکیں میرے لیے تو یہ ایک اچھی چیز ہے ہی ہے آپ کے لیے بھی اچھی چیز ہے آپ اسے اگر پیپر میں جا کر بیٹھ کر اسی طریقے سے ذہن میں لاکر کہ آپ لکھ رہے ہیں اللہ میرا یہ جو پیپر آئی آسان فرما دے اور جو چیز میں لکھوں اور اس کی کہاں سے جانا ہے دماغ سے ہی روٹ ہو کے جانا ہے چیز تو جونسی چیز بولی جاتی ہے وہ بھی دماغ کے ذریعے ہی روٹ ہوتی ہے اور جونسی چیز لکھی جاتی ہے وہ بھی دماغ کے ذریعے ہی روٹ ہوتی ہے تو جونسی بات میں لکھ پاؤں وہ اگلا آئی کیاپ والا بیچارہ سمجھ جائے بیچارے تو ہم ہوتنے خیر وہ تو بیچارہ نہیں ہوتا سمہو وہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ربی اثر اے لا تو آسان فرما دے ولا تو اثر اور تو اس میں مشکل نہ ڈال وَتَّمْ مِمْ اور تو تمام فرما دے تمام کر دے مکمل کر دے بلخیر خیر کے ساتھ تو اس کے اندر بھی کیا مانگی ہم نے اپنے لئے یہ آسانی مانگی اور یہ مانگا کہ مشکل نہ ہو اس میں میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ اس میں مشکل نہ ہو تو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی اور خیر کے ساتھ کیا ہو جائے یہ مکمل ہو جائے خیر کے ساتھ یہ لیکچر مکمل ہو جائے خیر کے ساتھ یہ سی ایم اے کا کورس مکمل ہو جائے اور خیر کے ساتھ آپ کا پیپر پاس ہو جائے ایلٹی میٹ گول تو کلاس میں آنے کا یہی ہے نا پیپر پاس ہو جائے تو ہم روزانہ ایلٹی میٹ گول کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور ریلیونٹ چپٹر کو بھی ذہن میں رکھ لیں اور پورے سی ایم اے کو ذہن میں رکھ لیں جون سب ہی کام آپ پڑھ رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے صرف سی ایم اے میں پڑھنی ہے یا آپ آر ون پڑھ رہے ہیں اس میں پڑھیں بیلا پڑھ رہے ہیں آر ٹو پڑھ رہے ہیں جون سب ہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں کوئی ٹیچر بولتا ہے نہیں بولتا پڑھاتا ہے نہیں پڑھاتا ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں کوئی نہیں سٹارٹ کرتا ہے اس طریقے سے کوئی کرتا ہے اگلی دعا اللہم انی اصالکا اے اللہ میں سوال کرتا ہوں علمن نافیان ایسے علم کی جو نفع بخش ہو بڑا سانسا کام ہے نا اردو تقریباً عربی میں بہت سارے الفاظ کون سے ہیں عربی کے یہ آئے ہوئے ہیں نا علمن نافیان نفع بخش علم کی میں ذرا تقریب وعملن متقبلن پہلے پڑھتا ہوں تو اور ایسے عمل کی جو مقبول ہو ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ورسکن طیبہ اور ایسے رسک کی جو طیب ہو پاک ہو رسک حلال ہو ٹھیک اس طبیب کے اندر وسیع بھی آ جائے گا ہم اگر مزید اس میں اضافہ کرنا چاہئے ہیں ورسکن واسین بھی پڑھ سکتے ہیں وسیع بھی ہو تو طیب کے اندر پاک چیز میں اللہ تعالیٰ ویسی برکت ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو گزارہ ایسا ہو جائے مارا کہ ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے اور ہم اپنی کفالت بھی کر لیں اپنے بچوں کی اور وہ سارا کام ہم کر لیں تو وہ اس کے اندر بہت زدہ فال کرتا ہے یہ جو چیز ہے یہ ماری سب سے پہلی ضرورت ہے اور یہ تو آر وقت کی ضرورت ہے یہ لیں جناب یہ تو باتیں ہو گئیں ہماری جو انسی چیز ہم روٹین میں انشاءاللہ پڑھائی کریں گے اب بات کرتے ہیں کچھ کوس آؤٹلائن کی گریڈ کی چپٹرز کی کہ کون کون سے چپٹرز ہمارے اس کے اندر شامل ہیں کیا کا کچھ اس میں ہمیں دیکھنا ہے تین گریڈز ہیں اور ہمارا ایزیمینر ان گریڈز کو فالو کرتا ہے یہ منیمم مارکس لکھے ہیں یہ میکسیمم مارکس لکھے ہیں اس کے اندر ہی رہتا ہے وہ آؤٹ نہیں ہوتا اگر آؤٹ ہو بھی تو وہ کچھ ایسا آؤٹ ہوگا جسے ہم نے جاج کر سکتے ہوں یا میکسیمم اگر میں کوئی پلاننگ بناوں یا کوئسن کی بائی فرکیشن کروں تو ہو سکتا ہے یہ اس گریڈ میں سے اکتالیس مارکس ہو جائیں اس میں سے چونتیس ہو جائیں یہ پوسیبلٹی ہے ات ساتھ تک ویرییشن کی پوسیبلٹی الکی سی ہے لیکن اس گریڈز کو فالو کیا جاتا ہے ہمیں پیپر کو پڑھنا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہو ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کون کونسی چیز کلاس میں کر رہے ہیں کونسی چیز جس گریڈ کے مطابق ہو گئی ہے کونسی چیز پینڈنگ ہے اور کب کب کیسے کیسے مارا یہ کام چلنا ہے پہلے دن چاہے آپ کو پوری سمجھ نہ لگے کس میں کیا کچھ ہے لیکن میری عادت ہے کہ میں یہ چیز پہلے دن ڈسکس کرتا ہوں کہ جو انسی چیز ہم نے کرنی ہے جس پیپر کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے اس کا کم از کم ہمیں تھوڑا سا سرہ کم از کم پتہ ہو تو یہ تین گریڈز ہیں یہ اس کے مارکس ہیں جو سب سے چھوٹا گریڈ ہوتا ہے یہ والا یہ سب سے زیادہ پریڈکٹیبل ہے میلز اس کے اندر جو ٹاپک ہے سمجھ لیں وہ آنے ہی آنے چھوٹا ہے کم ٹاپکس ہوں گے اس کے اندر اور کم ٹاپکس میں سے پیپر بس وہ چپٹرز میں سے ہی بننا ہوتا ہے سماؤ بڑھتے ہیں پہلا گریڈ گریڈ اے سب سے لنثی گریڈ ہے بڑی ورائیٹی ہے اس کے اندر لیکن بیس بنانے میں یہ ایم کردار ادا کرتا ہے کوئی ٹاپک آتا ہے کوئی ٹاپک نہیں آتا ہے اس کے اندر سے کوسٹ آف اپ پرڈکٹ یا پھر جوب یا کوئی سرویس لے رہے ہیں اس کی کوسٹ کے ایلیمنٹس مینفیکشنگ بزنس پڑا ہے نا آپ لوگوں نے پی آر سی کے اندر کیا تھا اس کے اندر میٹیریل تھا لیبر تھا اور آور ایڈز یہ تین چیزیں تھی نا اس کے اندر تو یہ ہی کسی بھی چیز کی کوسٹ بنانے میں یہ تین چیزیں ہی کردار ادا کرتی ہیں چاہے وہ کوئی جوب ہو جوب سے مراد یہ والی جوب نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں میں پڑھانے کی جوب کر رہا ہوں یہ والی جوب نہیں ہے یہ جوب ہے کوئی ایک سپیشل آرڈر آیا میں ایک جوب آئی کہ آپ یہ والی کام کر کر دے دیں ٹھیک کوئی آؤٹسورسنگ کا آیا ہمارے پاس کہ جناب یہ کپڑا لیں کپڑا ہم آپ کو دیتے ہیں آپ گائنڈلی اس کے اوپر لیبر اپلائے کریں اور ہمیں یہ چیز بنا کر دے دیں سٹچ کر کر دے دیں یہ ایک جوب ہے نا سرویس ہے تو ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے سرویسز دے رہے ہیں میں ایک سرویس دے رہا ہوں یہ ہے سرویس یہ ہے جوب اور پروڈکٹ تو ہمیں پتا ہی ہے تو یہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں مٹیریل لیبر اور اوور ہیڈ سے مل کر جنسی چیز بنے گی ان کی ایلیمنٹس ایڈنٹیفائی کرنے ہیں بنانے ہیں میز مٹیریل کتنا لگے گا لیبر کتنی لگے گی اوور ہیڈز کتنے لگیں گے اس کے مزید باتیں پی آر سی لیول پر تو تھوڑا سامنے پڑا تھا اب اس کے اوپ کھول کر ڈیٹیل میں پڑیں گے ایک چپٹر ہے اس کو بانٹنے کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے مارجنل اینڈ ایبزورپشن کاسٹنگ ایبزورپشن کاسٹنگ کا ورڈ تھوڑا سا پڑا ہوئے ہم نے ایبزورپ کرنا یہ ہم نے پڑا ہوئے پی آر سی لیول پر اور کچھ نہیں پڑا ہوا یہ ایک اور چپٹر ہے ان انٹری پڑی ہوئی ہم نے ان انٹری کی ویلیویشن وہاں پر اس لیول کی نہیں تھی جس لیول کی یہاں پر ہے اب کے حساب سے پولش کرنا ہے وہاں پر ایم سی کیو بیسٹ تھا یہاں پر ایم سی کیو بیسٹ نہیں ہے ایک بھی ایم سی کیو نہیں آنا ہے اس چپٹر اس سی ایم ایم میں ایک بھی ایم سی کیو نہیں آنا ہے آر ون میں پھر کوئی سات آٹھ ایم سی کیو آ جاتے ہیں یہاں پر ایک بھی ایم سی کیو نہیں آنا ہے لیبر وہی والی بات نہیں آگئی ایک میٹیریل کی کہانی آگئی کہ میٹیریل لیبر اور آور ایڈز ہیں تو ایک چپٹر میٹیریل کے اوپر آ گیا ایک چپٹر لیبر کے اوپر آ گیا ایک چپٹر اوور ہیڈز کے اوپر آ گیا اوور ہیڈز کو بانٹنے کے طریقے پھر یہ بھی اوور ہیڈز کا ہی چپٹر ہے تو میٹیریل کا چپٹر لیبر کا چپٹر اور اوور ہیڈز کے چپٹر اس کو بانٹنے کے طریقے پھر ایک پروڈکٹ بن گئی مکمل بن گئی ان سب چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو فینش گوٹ بن جاتی ہے اس کی ویلیویشن کیسے ہونی ہے فینش گوٹ کی ویلیویشن فینش گوٹ کی انیونٹری بنی ہے اس میں میٹیئرل بھی لگا لیبر بھی لگی آور ایڈز بھی لگے کتنی کتنی لگے گی کتنی کتنی لگ کر کتنے کتنے کا بنا ہے ایک پروڈک کتنے کتنے کی بنی ہے تو یہ ویلی چیز آگئی اور ایک چھوٹی سی چیز ہے جوب اور سرویس کاسٹنگ کسی بھی جوب کی کاسٹنگ جس میں میٹیئرل کتنا لگا لیبر کتنی آور ایڈز کتنا لگا تو پھر کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پورا گریڈ ہے یہ گریڈ ہے آپ کا کا کاسٹ کی ڈیٹرمینیشن جس میں میٹیئرل آ جاتا ہے لیبر آ جاتا ہے اور آور ایڈز آ جاتا ہے بس یہ تین چیزیں آ جاتی ہیں ان کے ہی کیا ہیں پورا چپٹر تین چپٹروں چار چپٹروں یہ تین چیزوں کے اوپر یہ ساری کھیل ہے گریڈ بھی اس سے آگے کیا چیز پڑی تھی آپ نے میٹیئرل تھا لیبر تھا آور ایڈز سے اس کے بعد کچھ ورک ان پروسس کا نام بھی پڑا ہوئے آپ نے پڑا ہوئے نا ورک ان پروسس کہ ایک چیز بن رہی ہے تو ورک ان پروسس کی کہانی آ جائیں گے پورا ایک چپٹر اس کے اوپر انڈر پروسس اگر انڈر پروسس آپ کی کوئی چیز ہے تو اس کی ویلیویشن کیسے ہوگی تین قسم کی انوینٹری پڑی تھی نا آپ نے رام ڈیل کی انوینٹری ورک ان پروسس کی انوینٹری اور فینش گوڈ کی انوینٹری تو رام ڈیل کی انوینٹری تو الہیدہ سے ہوگئی فینش گوڈ کی انوینٹری کی بھی بات ہوگی تو اب بات آ رہی ہے یہاں پر کونسی ورک این پروسس کی انیونٹری اور آگے جاگے فینش وڈ بنتی ہے پھر ایک چپٹر ہے ویریانس انیلیسز کا سٹینڈر کاسٹنگ اور ویریانس انیلیسز اور ایک چپٹر ہے ٹارگٹ کاسٹنگ کا مارک اپ مارجن پڑھا ہوئے آپ لوگوں نے مارک اپ مارجن پڑھا ہوئے نا تھوڑا تھوڑا سا QM میں بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوئے اور اکاؤنٹنگ میں بھی پڑھا ہوئے تو یہ اس سے ایڈوانس لیول پر کر رہا ہے گریڈ سی سی وی پی انیلیسز کاسٹ وولیوم پروفٹ ایک چپٹر یہ ہے یہ بھی آپ نے تھوڑا بہت پڑھا ہوئے بریک ایون پڑھا ہوگا کئی نہ کئی پہ QM میں قلب نے پڑھا ہوگا QM میں پڑھا ہوگا نا بریک ایون تو یہ اس کا باہ وہاں جتنے فارمولاز وہاں پڑھے تھے تقریبا وہی والے فارمولاز ہی ہیں اس سے تھوڑا سے زیادہ ہوں گے لیکن وہاں پر ایک MCQ بچارہ سا چھوٹا سا MCQ ننم ننہ سا آتا ہے یہاں پر یہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں ایک طرح نگالنا یہ وہاں چپٹر ہیں لیکن انشاءاللہ نکلیں گے نہیں ایک طرح پڑھیں گے ایسے کہ آپ کی ہر چیز ریلیٹ کرتی جائے اور آپ کے لئے کیا ہوتی جائے آسان ہوتی جائے انشاءاللہ پھر ایک چپٹر آتا ہے انیونٹری سے ریلیٹڈ دوبارہ سے اب یہ چپٹر انیونٹری کی بائنگ سے ریلیٹڈ ہے بھئی کتنا بائے کریں کب بائے کریں ڈسیئن ہے بسیقل یہ بھی کیا ہے جنرلی ڈسیئن میکنگ ہے کب کتنا کب اور کتنا کیا ہوتا ہے ایک ڈسیئن ہے نا ایک ڈسیئن ہے کب بائے کرنا چاہیے کتنا بائے کرنا چاہیے کتنی انیونٹری پڑی ہو تو بائے کرنا چاہیے آرڈر دے دینا چاہیے یہ اس کے اندر کہانیاں پڑھیں پھر ڈسیئن میکنگ مختلف قسم کے ڈسیئن ہے کیا آپ کے پاس liver چوٹ ہے تو آپ کیا کریں آپ کے پاس material شوٹ ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے کون کونسی چیز بنانی چاہیے کون کونسی چیزیں نہیں بنانی چاہیے بھئی ایک پروڈکٹ لوسز میں جا رہی ہے تو اس کو ڈسکنٹینو کریں یا چلاتے رہیں اس طرح کی کہانیاں آئے گی ایک چیز بن رہی ہے اس کو مزید آگے بھی بنا سکتے ہیں مزید ریفائن کر سکتے ہیں مزید ریفائن کر کر بیچیں یا مزید ریفائن کیے بغیر بیچتے ہیں تو یہ سارے کی ساری کہانی کیا ہے ڈسین میکنگ کی ہے بچے جو سب سے مشکل ایریہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ اسی ایریہ کو کنسیڈر کرتے ہیں سی ایم ایگ میں ایک بہت بڑا پرابلم سٹوڈنٹس کے فیلیر کا وہ کیا ہے آپ نے بتانا ہے سوچیں چلیں انکنسسٹنسی ہو بھی اور سلیپس پر گرپ نہیں رہتی ہے سارے ٹاپکس کورڈ نہیں ہوتے ہیں ٹائم مینجمنٹ میں لکھتا جاؤں میرا خیال ہے یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ایسے تو پھر میچ کریں گے نا آئی کے ایکزیمینر سے کہ وہ کیا کہتا ہے انکنسسٹنسی اور ٹائم مینجمنٹ اور ڈیسی ٹائم کبر چ لائک آف پرنٹس آئی تسٹ نہ دینا اور سیلیکٹیو سٹڈی کرنا لیکچر پینڈنگ ہو جانا ایسے ہوتا ہے نا اکثر بچوں کا سنا ہوگا میرے لیکچر پینڈنگ ہو گئے تھے میرا زبور سینے کور ہوا تو پیپر کام میں نے دینا تھا سہی آہ ماشاءاللہ پڑے دیکھیں بچے ہیں اور اگر میں آپ سے حل مانگوں کہ یار یہ پینڈنگ لیکچر کا کیا حل ہے تو کچھ بتا سکتے ہیں جی اچھا فیزیکل کلاس بیسٹ ہے چلیں پینڈنگ کلاسس بیٹا اگر آپ نے کسی وجہ سے چھٹیاں کر لیں دو چھٹیاں کر لیں چلیں فیزیکل کلاس میں دو چھٹیاں کر لیں اب پینڈنگ ہو گیا اب آپ کیا کریں گے بچے پتا کیا کرتے ہیں بچے یہ کرتے ہیں کہ صرف دو لیکچر پینڈنگ ہو گئے مجھے کلاس میں جاؤں گا یا جاؤں گی تو سمجھ نہیں لگے گی اور بہت وقت لگتی بھی نہیں ہے وہ کلاس میں آتے ہیں ایک دن پہلے ایک ٹاپک شروع ہے دو دن پہلے ٹاپک شروع ہے اس کی پتا نہیں کتنی باتیں ہو گئی ہیں اب آکے بیٹھیں تو کیا ہوا سمجھ نہیں لگی انہوں نے کہا اب میں پچھلے دو لیکچر لے دوں گا یا لے دوں گی اور پھر میں چار دن بعد آؤں گی یہ آؤں گا وہ پینڈنگ پہ جانا شروع اب وہ دن کبھی میچ والا آتا ہی نہیں اور پھر وہ بچہ کلاس میں فیزیکل بھی نہیں آتا کچھ بچے اچھا کام کرتے ہیں صرف فیزیکل لے لیتے ہیں کومبو موڈ لیتے ہی نہیں ہیں وہ ما شاء اللہ سے اتنا تھوڑا سا ماجر نکھا ہوگا انہوں نے کہتے ہیں اچھا اب تو لینا ہی پڑے گا کومبو موڈ جاتے ہیں جا کے کومبو کی تھوڑی سی فیسٹ ایڈیشنل ہے وہ پے کرتے ہیں اور لے لیتے ہیں اب وہ جو سوچ ہوئے کام گڑھ بڑھ گا گڑھ گڑ یہ ہے مینج کیسے کرنا ہے مینج ایسے کرنا ہے کہ دو لیکچر پینڈنگ رہ بھی گئے نہیں بھی سمجھ لگی کلاس میں بیٹھنا ہے ہوگا کیا آپ کے سی ایم اے کے چپٹر ہیں ہی بچارے ایک ایک ویک کے ایک یا دو چپٹر ایسے ہیں جو پندرہ دن پر جانے ہیں ادروائز ایک ایک ویکس کے چپٹر ہیں ایک چپٹر شروع ہوا ہے ادھر شروع ہوا ادھر ختم کچھ چپٹر تو ایسے ہیں کہ آج شروع ہوا اور کل ختم میج جس کا دس سال سے پیپر بھی نہیں آیا اور وہ بس ایسا ہی ہے کہ جیس بیسکس ہی ہیں وہ کلاس میں بیسی پڑ پڑ کے ہو گئی ہوئی ہیں تو اس کے اوپر کائی ٹائم دینا ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر مجھے ٹائم دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ایک چیز پہلے سے کنسٹس بن چکے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک دن میں جس دکھانا مقصد ہے کہ بھائی اس کے اندر کیسا سوال آیا ہوتا ہے تو وہ تو ایک دن یا دو دن میں بھی ختم ہو جائے گا ایسے چپٹرز بھی آئیں گے لیکن وہ جب ڈیویلپ ہو چکا ہوگا کنسٹس تب آئیں گے وہ ادھر شروع ہوگا ادھر ختم تو کبھی بھی ایسا ہو جائے کسی وجہ سے ایک تو کوشش کرنی ہے چھٹی نہیں کرنی ہے کسی وجہ سے پینڈنسی ہو بھی جائے تو دو دن پینڈنگ ہو بھی گیا تو کام اپنے لئے رکھو نا کلاس میں آگے بیٹھو ایک یا دو دن میں ویسے ہی وہی والا چپٹر کچھ کچھ تو سمجھ لگے گا کچھ نہیں بھی لگے گا تو وہ پینڈنسی ایک ویک کی کبر یا دو دن کی کبر ہو جائے گی جو اگلا چپٹر شروع ہونا ہے وہ انڈیپینڈنٹ چپٹر ہے انڈس ان انٹل کے آپ بلکل انڈ پر پہنچ گئے ہو انڈ پر دسیور میکنگ ایسی چیز ہے جس کے اندر سارے چپٹرز ہم ہو جائیں گے جیسے فائل اکاونٹ ہوا کرتا تھا جس میں وہ والا چپٹر بھی آ رہا ہے وہ والا بھی آ رہا ہے سارے کنسپٹس یہ اپلائے ہو رہے ہیں تو یہ والا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا یہ بہت بڑی ریزن ہے سیلیکٹیو سٹیڈی کرنا اس دفعہ پیپر میں یہ والا سوال آیا ہے اگلی دفعہ نہیں آئے گا لہذا اس کو چھوڑی دیتے ہیں وہ سارے بچے آج کے دور میں بھی دیکھے ہیں میں نے لبکہ ہم بولتے رہے جاتے ہیں بھائی سیلیکٹیو سٹیڈی نہیں کرنی ایک انفیسی ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ والا ٹاپک کے چانس کم ہیں اس کے چانس زیادہ ہیں تو چانس زیادہ والے کو زیادہ اچھا تیار کر لو اور جس کے چانس کم ہیں اس کو بھی اچھا تیار ضرور کرو کہ پیپر آ جائے کوئی ڈوج آ جائے تو آپ ڈیر کرنے والے ہوں ٹیسٹ دینے چاہیے کوئی دور آئے ہیں ہی نہیں لیکن اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو ریزن آف فیلیر میں شامل ہوتا ہے تو میں کہوں گا نہیں لازمی نہیں لازمی نہیں اس سے بہت بہتر پاس پیپرز ہیں جنرلی اگر میں بات کروں تو لیکن یہ چیز کیا سکھاتے ہیں آپ کو یہ چیز آپ کو یہ چیز سکھاتے ہیں سب سے زیادہ آپ گھر میں بیٹھ کے سٹاوپ واج چلا کے پاس پیپر نہیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی پروپلم ہے آپ سٹاوپ واج چلا کر کرنا شروع کر دیں اور بغیر آنسر دیکھیں ایک بڑی پروپلم سمجھے لگی چلو یار آنسر دیکھتے ہیں آنسر دیکھا اچھا یہ کرنا تھا یہ تو مجھے آتا تھا اور مائنڈ ایکٹیویٹی نہیں ہوئی یہ سب سے بڑی پروپلم ہے فیلیر کی مائنڈ ایکٹیویٹی سب سے بڑی پروپلم بگ گیسٹ پرٹکلرلی سی ایم میں سی ایم میں میں بات ہی مائنڈ کی ہے اور کئی بات ہی نہیں ہے مائنڈ کی میں ہے نتنگ ایس آپ نے مائنڈ ایکٹیویٹی نہیں کی اٹھ جائیں آپ نے مائنڈ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے کوئی ٹیسٹ نہیں دیا پاسر جائیں میں نے میرا خلاہ پورے سی اے کے اندر شاید ایک دفعہ ٹیسٹ دیا تھا ایک موق دیا تھا پس ریزن یہ تھی کہ میں پڑتا ہی سی ایسٹ سی ایڈی تھا دیورنگ آرٹیکلز ہی میں نے اپنا کیا کیا تھا بیگوں کے بعد دریکٹلی آرٹیکلز میں چھلانے لگائی تھی وہاں پہ سی ایسٹ سی ایڈی کی تھی اور اس وقت تو یہ آن لائن والا سلسلہ تھا ہی نہیں فیسلیٹی نہیں تھی ہوتی تو میں ڈیفنیٹی کلاسز لیتا اب تھی نہیں فیسلیٹی پھر ٹکریں ہی ماری تھی ہم نے ٹکریں مار مار گے پڑا تھا آپ لوگوں پاس تو ماشاءاللہ سے فیسلیٹی ہے گارڈنس دینے والے بندے ہیں تو یہ چیز تھی کیا ہم کیا کرتے تھے مائنڈ ایکٹیوٹی کرتے تھے ٹیسٹ تو میں نے ایک دن ہی دیا تھا پاس پیپر کیا کرتا تھا کمپلیٹنس انشور کیا کرتا تھا یہ جو کورس آپ کو دکھایا ہے اس کی کمپلیٹنس انشور کیا کرتا تھا یہ دو تین کام کیا کرتا تھا پیپر پاس ہو جاتے تھے یہ نہیں کہ سارے پہلیٹنس میں بھی پاس ہو گئے ایسا بھی نہیں ہے بھئی میں بھی اسی طریقے سے رگڑا گیا ہوا ہوں گرتے ہیں شاہ سوالی میدانے جنگ میں تو بلکل کام ہوا ہوا ہے اور تالس پہ بھی فیل ہوئے ہوا ہیں بہت دکھ بھی ہوا ہوا ہے یا کیا تھا کر دے تا پاس کیا تھا یہ ہی آتا ہے نا فیلنگ اور تالس پہ فیل ہونے کے بعد تو کوئی میں سی ایم میں فیل ہوا تھا لیکن بیس لیول پر نہیں کیف لیول پر نہیں فائنل لیول پر ایک ویپر ہوتا تھا مینجیمنٹ اکاؤنٹیں اور میرا خیال ہے وہ فیل ہونے کی وجہ سے میں پڑا آ رہا ہوں آپ کو اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ جی اب وہ آپ کے لئے کیا چیز بہتر ہے میں نے آج بھی بہت سارے نورس جو بک میں بھی پھینکے ہوئے ہیں وہ اس زمانے میں بنائے تھے میں نے پہلی دفعہ پڑھانا شروع کیا تھا سی ایم میں تو میں نے وہی والے پرانے نوٹ سے نکال لے تھے اور ایک پورا چیپٹر دو پیجس کے اوپر تھا وہاں سے دوبارہ سے دیکھ کے جب اپنی چیز لکھی چیز دیکھتا ہے تو بڑی چلدی ملتی ہے اسے میں نے وہی والی چیزیں نکال لی تھی اور اٹھا کر پڑھانا شروع کر دیا تھا شاید میں نہ پڑھا رہا ہوتا سی ایم میں اگر میں فیل نہ ہوگا ہوتا مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کیف لیول پر نہیں فیل ہوا تھا پہلی ٹائم میں نکل گئی تھی یہ کیا نا میں کاؤسٹ کاؤنٹنگ لیکن فائن لیول پر ایک دفعہ رگڑا لگا تھا مجھے لیں جناب تو یہ ہمارے ہو گئے ٹاپکس اب بڑھتے ہیں ہم تھوڑا سا انیلیسز دیکھتے ہیں پیپرز کا کیسے کیسے آتا رہا ہے کون کون سا ٹاپک مست ٹاپک ہے وہ آپ آج لکھ لیں کہ کون کون سے ٹاپک آنے ہی آنے ہے سمجھ دیں تقریبا کوئی شورٹ ہی نہیں ہے تقریبا آنے ہی آنے ہے کیونکہ اب اس زفعہ اس نے بہت ساری میٹس کو جو اینہ ختم کیا ہے اس اٹیمٹ میں پیپر میں اس نے بہت ساری میٹس کو ختم کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے کون سی میٹس تھی پہلا ٹاپک پروسس کاؤسٹنگ جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ یہ ایک ٹائمٹ میں یہ دوسرا میں یہ پھر یہ پھر یہ اس طریقے سے آ رہا ہے یہ میں ایک ہی چپٹر کنسیڈر کرتا ہوں لہذا آپ پروسس کاؤسٹنگ اینڈ جوائنٹ اینڈ بائی پروڈکٹ لکھ لیں کہ یہ مست آنے ہی آنے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے اس کی بغیر پیپر بن جائے اگلی بات کریں تو ویریانس اینیلیسس ہار اٹیمٹ میں آ رہا ہے یہ بھی ہار اٹیمٹ میں آ رہا ہے یہ بھی ہار اٹیمٹ میں آ رہا ہے یہ نیو گریٹ کی بات ہو رہی ہے مطلب کیا ہوا اس نے بھی آنا ہی آنا اور اگر ہم جج کریں ٹارگٹ کاؤسٹنگ کو تو یہ مست ٹاپک میں سے نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ جی میں نے پڑھانا نہیں ہے میں نے سارے ٹاپک پڑھانا نہیں ہے آپ نے سارے کرنے ہیں یہ کسی بھی دوسرے ٹاپک کے ساتھ نہ مرج ہو جاتا ہے کسی بھی ٹاپک کے اندر ایڈ اپ کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا اگر اس کے دو مارکس ہیں تو میں اس کو یہاں پہ کمبائن کیا ہوگا مثلا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس اٹیمٹ میں یہ والا ٹاپک لیبر اور پلاسیور آیا سات مارکس لیبر کے ہوں دو یا تین مارکس اس کے ہوں تو میں نے یہ کام نہیں کیا کہ میں یہاں پر لادہ لادہ کر کے بیٹھوں اور کہوں وہ یہاں پر مرج ہوا ہوا جو دو یا تین مارکس لے جیے کتنے ٹاپکس ہو گئے دو ٹاپکس مست ٹاپکس جو میں نے لکھوائے پہلا مست ٹاپک پروسس کاؤسٹنگ دوسرا مست ٹاپک ویریس مست ٹاپکس یا پھر کہہ سکتے ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ چانس جس کا پیپر میں آنے کا چانس ہے نمبر ون پروسس کاؤسٹنگ نمبر ٹو ویریس ان دو ٹاپکس میں سے آپ کے تقریباً پچس مارکس آنے ہی آنے ہیں رفلی only ان دو ٹو ٹاپکس چیک کر لیں بیس سے تیس کی ایوریج ہے اور چھبیس اٹھائیس تیس انتیس اس گریڈ میں سے یہ کام چال رہا ہے تو میں نے رفلی پچس مارکس اون ایوریج رکھ کے لے کر گیا ہوں گریڈ سی کے اوپر آئیں انیونٹری منیجمنٹ کا ایک ٹاپک ہے اگر ہم اس کو دیکھیں سولہ چودہ اٹھارہ آٹھ آ رہا ہے جو اس کے بعد اٹیمٹ آئی ہے سپرنگ ٹوئنٹی فور اس نے پوچھا ہی نہیں اس میں میں نے بتایا میت ختم کیا اس نے کچھ اور اچھا میت ختم کیا اچھا کیا اس نے لیکن سٹل میں کہوں گا اس نے آ رہی آ رہی نائٹی نائن پرسنٹ بولا نا کیا بولا نائٹی نائن پرسنٹ بولا تیسرا ٹاپک ہے انیونٹری منیجمنٹ چوتھا ٹاپک ڈسیئن میکنگ آنا ہی آنا ہے جو مست ہے جس کے نائٹی نائن پرسنٹ چانسز ہیں پندرہ سترہ چودہ بیس ایک لازمی ٹاپک ہو گیا آخری ٹاپک جیسا سی وی پی یہ امپورٹنٹ ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں آٹھ سات دس درمیان میں ایک آدھی چھٹی اس دفعہ بھی چھٹی کیا امپورٹنٹ میں سے ہے میں مست نہیں بول سکتا پانچ سی وی پی کاسٹ والیم پروفٹ ہیوڈ چانس ہے لیکن میں ایسی مست نہیں بولوں گا یہ کتنے مارکس کی آنے ہیں یہ کتنے مارکس کی ٹاپکس ہیں یہ تیس سے چالیس کی ہیں اور اور آن ایوری یہ انتالیس اکتیس انتالیس اڑتیس یہ رفلی آہ تھرٹی فائیو مارکس میں بوٹم پہ رہتا ہوں یہ تین ٹاپکس پینٹس مارکس یہ آنے ہی آنے ہیں یہ میں ہسٹوریکل انیلیسس کی بیسس کے اوپر باتیں کر رہا ہوں پچھلی ہسٹی کیا کہتی ہے اور کچھ میٹس میں اس نے جو دوڑی ہیں وہ بھی ڈسکس کروں گا انشاءاللہ چھتا ٹاپک اب پہلے گریڈ میں آکے خود دیکھ کے بتائیں کونسا ٹاپک آنے ہی آنا ہے لیبر انکروڈنگ لیرنگ کرنے میس لیبر لیبر کا چپٹر لیبر کا چپٹر ہے لیکن یہ آٹھ ماں تک آئے گا آئے گا تو میکسیمم ایٹ مارکس باقیوں کا کچھ نہیں کہا جاستہ یہ میکسیمم ایٹ مارکس کے اوپر ہے فال کر رہا ہے ایکٹیوٹی بیس کوسٹنگ ایڈ یہاں پہ ہوا تھا ایک اٹیمٹ اس نے چھوڑ دی تھی کہ نہیں میں پوچھوں گا میٹس ایڈ کر دیا بک کے اندر ایڈ کرنے سے رہ گیا اور اس نے ایڈ پر ایکزیمینیشن گارڈنس میں دے دیا کہ اس دفعہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے پاس اس نے بک میں ایڈ کر دیا نہیں پوچھا نہیں پوچھا نہیں پوچھا یہاں پر سپرنگ ٹوئنٹی فور میں اس نے پوچھ لی ہے اور میں ہر اٹیمٹ میں یہ بولتا تھا جب تک یہ نہیں پوچھتا تب تک یہ کیا ہے ہات ٹاپک ہے آ سکتا ہے اب یہ آ گیا ہے اور میں اسے مسٹ ٹاپک نہیں بول سکتا پڑھنا ہے بڑے آسان سا چپٹر ہے اوورہیڈز نظر آتا ہے میں ان دونوں کو جو ہے اوورہیڈزی بولتا ہوں یہ دونوں اوورہیڈز سے ریلیٹ کر رہے ہیں یہ دونوں چپٹر تو ان دونوں میں سے کوئی ایک you can say any out of both of these a b c اور آورہیڈ یہ ایک ٹاپک بن جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹاپک وہ chances ہے کہ وہ پوچھے گا صدی سارے ہی لکھوا دیتے ہیں کوئی چھڑیا تھا سی اور ایک بیٹا یہاں پر آجاتی ہے انیونٹری کی ویلییشن یہ را مٹیل کی بھی ہو سکتی ہے یہ فینش گوڈ کی بھی ہو سکتی ہے اب اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ جناب یہ تو بس دو یا تین اٹمٹس میں آیا ہے پندرہ نو اور اب بھی آیا ہوا ہے اس اٹمٹ میں بھی اس سے پہلے تو نہیں آیا نظر نہیں آرہا اس سے بڑا نیلیسز دکھا دیتا ہوں آپ کو پرانا گریڈ میں انیونٹری ویلیویشن کا نام نشان نہیں ہے پھر میں نے ادھر کیوں لکھوا دیا ہے نہیں کوئی نہ کوئی تو لوجک ہے نا پوچھنے کی کوئی نا کوئی لوجک ہے انیونٹری ویلیویشن جو ہی گریڈ چینج ہوا تھا میں نے تب سے بولنا شروع کر دیا تھا میرے بچوں کو سپرنگ بائیس میں بولنا شروع کر دیا تھا یہ مست ٹوپک ہے یہ آجائے گا یہ ایک زمانہ تھا ITA FAR 1 یہ کہلیں گروپ A میں ہوتے تھے اور CMA ہوتا تھا FAR 2 گروپ B میں ہوتے تھے آپ ایسے سمجھ لیں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں old زمانہ پرانا ITA میں بھی انیونٹری تھی اور FAR 1 میں بھی انیونٹری تھی ان دونوں میں تھی اور بڑے اچھے heavy قسم کے طگڑے question پوچھے جاتے تھے میں نے اپنی book میں وہی question شامل کی ہوں کی میرے میرے پاس بیک اینڈ سورس کیا تھا جب میں نے یہ جنج کیا جناب یہ topic must ہے آنا ہی آنا ہے تو میں نے کیا سا ہو گیا کبھی پوچھا جاتا ہے آٹم 33 میں اس سے پہلے دو سال پہلے پوچھا گیا تھا یہ ایسا topic جو ایک دن میں ہوتا ہے لیکن ہوتا تب میں جب سارا کچھ پڑھ لیا ہو میں ابھی شروع کرنا چاہوں گا تو میں کروائی نہیں سکتا possible ہی نہیں کیونکہ اس کی جگہ ہی بنتی جگہ بات میں پھر ماجین absorption ہے یہ mixing ہوتی ہے کبھی پوچھتا کبھی نہیں پوچھتا کبھی بھی پوچھ سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ جی پوچھ نہیں سکتا یہ میں ایک ایک آؤٹ بھی کر سکتا یہ نہیں کہ جی نہیں آؤٹ کر سکتا اس attempt میں اس نے کیا کیا ہے جو recent attempt گئی اس نے ایک miss توڑی اس نے یہ بھی نہیں دیا یہ بھی نہیں دیا اس نے دو سے تین سوال اٹھا کے بنا دی کیا کیا اس نے یہ ہے original grade کیا ہے original grade پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی اس کو سمجھ نے کی اب ضرورت بن گئی ہے یہ recent paper آنے کے بعد کیونکہ اس نے ایک myth توڑ دی ہے اب میں discuss کرنے لگا ہوں پہلے میں تین topic discuss کیا کرتا تھا اب ضرورت بن گئی ہے cvp کو کہ لکھا اس نے a یہاں سے شروع ہو جاتی ہے decision making یہ special order بھی decision making کا یہ make or by decision making کا ہے یہ shut down بھی decision making کا chapter یہ ایک chapter کہہ لیں یہ دو chapter یہ decision making ہے یہ inventory management related decision making ہے اور یہ CVP ہے پہلے کیا گیا کرتا تھا یا یہ پوچھ لیا یا یہ پوچھ لیا یا یہ پوچھ لیا یا یہ چاروں میں سے کوئی ایک پوچھ لیا ان چاروں پانچوں میں سے کوئی ایک پوچھ لیا ایک short question اس میں سے بنا دیا اور ان دونوں میں سے بھی اس نے myth توڑی پرانے سوال دو تین attempts پہلے کے دیکھیں گے تو یا یہ پوچھا تھا یا یہ پوچھتا تھا اب اس نے myth کیا توڑی اس نے اس کا علاقہ سوال بنانا شروع دیا اس کا علاقہ سے بنانا شروع کر دیا یہ کا لکھا ہو ہے t2 t2 کا مطلب ہے testing level 2 means maximum 20 marks minimum تو 5 marks بھی ہو سکتے تو یہ myth اس نے توڑی کہ میں جناب اگر چاہوں نہ اس grade میں سے ایک question اس کا اٹھاؤ اور ایک question اس کا اٹھاؤ میں یہ دونوں نہ پوچھ رہوں گا میں grade میں یہ کام اس نے اس دفعہ کیا کہ اس نے دو topics کو ویسی کیا کر دیا بھائی dodge کرو کیا کرو dodge دیا اس نے کہ جس نے design making کی ہوئی ہے وہ pass ہوگا باقی سارے نہیں جس نے چھوڑ دیا تو وہ گیا لیکن لازمی نہیں ہے اسی میں سے بھی pass ہوا جا لیکن جس میں chances 20% گئے اسی میں سے پاس ہونا تو یہ اس نے miss توڑی ہے یہ آپ کے پاس grid لازمی طور پر آپ کو پتا ہونا چاہیے میں جیسے جیسے جو جو سا topic کروارا ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے میری عادت ہی grid وائز چلانے کی ہے اور c m میں تو design ہی اس طرح سے ہوا ہو ہے کہ ہم grid وائز چلیں تو آسانی ہے means میں topic تو آگے پیچھے کر سکتا ہوں کہ یار میں پہلے grid b کا ایک سوال کروا دوں تو پھر c کے اوپر چلا جاؤ پر پر ایک سوال کے اوپر آجاؤ پہلے بھی کروایا جا سکتا ہے تو یہ class کے حساب سے تھوڑا آسان change کر لیتے یہ تو ہوگئی باتیں مکمل ہوگئی بچوں علی باتیں مکمل ہوگئی اب آپ نے بتانا ہے تو آپ پوچھ سکتے نہیں ابھی باتیں مکمل کہا ہی ہیں ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں یہ باتیں تو رہتی ہیں کہ جناب ہم فیل کیوں ہوتے ہیں examiner کیا کہتا ہے کہ فیلگر کی reasons کیا ہے ایک mit examiner نے دور کی ہے وہ یہ ہے کہتا ہے دے راجعوں میں اگر وہ چل پڑا ہو تو چل پڑا یہاں سے کام آسانی ہو جائے گی نا بیٹا مجھے میں گند آسانی سے مچا سکھوں گا بیٹا یہ لیں جناب یہ گریڈی کی باتیں ہو گئیں لیں جناب ایک ایک میتھ ہے ہمارے سی ایم اے میں اور بہت سارے سینئرز آپ کو ملیں گے وہ کہیں گے اس کو پکڑنا اس کو پکڑنا کرنا اس میں فارمیٹس کوئی نہیں ہے سرانی پکڑا جاتا سوال کا بہت سارے بندے گئیں گے اور میں کہتا ہوں سی ایم اے میں فارمیٹس موجود ہیں میں نے پوری بک ڈیزائن کی ہے ہر ہر آئی کی کے سوال کو اس فارمیٹ پر سال کیا ہے جو دو تین ٹاپکس ایسے ہیں کیا ہوا تھوڑا سا لیں جناب انلاج کر دیتے اور عکم کریں اب کافی تو میں نے سی ایم اے کے اوپر سب سے زیادہ محنت کرنی پڑی کیوں آئی کیا سوال اٹھاتے ہیں یا مختلف بکس اٹھاتے ہیں یا آئی کیا سوال ہی ٹائپ ہوا ہوتا ہے اور ٹائپ بھی عجیب سا ہوا ہوتا ہے اکثر غلطیاں ہی ہوتی ہیں جہاں پہ ڈویزن لکھا ہوتا وہاں پہ پلاس بنا ہوتا ہے وہ ایسے لکھا ہوتا ہے ایسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو ٹائپ کرواتے ہیں وہ اس کو کرواتے ہیں سکین سکین ہوتا تو یہ ہو جاتا ہے یہ بچہ پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ ورکنگ میچ نہیں کر رہی اور پھر جب سلوشن سیم آرہے ہوتے ہیں ایک ایک فورمیٹ پہ آیا تو دوسرا دوسرے فورمیٹ پہ چوتھا چوتھے فورمیٹ کوئی کوئی چیزیں بس میچ کر رہی ہوتی ہیں باقی سار فورمیٹ کا کیا ہوا ہوتا ہے اب اگر آپ آئی کے بک اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو فورمیٹ واقعی نہیں ملیں گے آپ کو سوال ایک ہی طرح کا سوال مختلف فورمیٹ پہ شاید آنسر مل رہے ہوں گے میری بک اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو ہر پسن ایک ہی فورمیٹ کے اوپر مل رہا ہوگا الحمد اللہ it was a tough task but الحمد اللہ اب تو مکمل ہو چکا ہوا اب مجھے صرف ایک attempt کو solve کرنا ہوتا بس کہ میں بیٹھنے چھ سوال ساس سوال کیا کرنے ہیں اپنے pattern پر لانے کی کوشش کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو examiner کیا کہہ رہا ہے examiner یہی بات کر رہا it is generally observed that summarizing the approach and format of the answer وہ strategy بناتا ہی نہیں ہے کہ format یار اس کو کس format میں سوال کو کرنا ہے بہت سارے لوگ کام جو کرواتے ہیں جس سے مجھے بہت زیادہ اختلاف ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں working شروع کر دیتے ہیں پہلے کیا کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا بھی ایفی آر ون پڑھ کے آئے ہیں آپ مختلف لوگوں سے پی آر سی کے اندر فائنل اکاؤنٹ کے سوال کے اندر بہت سارے لوگ پہلے working شروع کر دیتے ہیں چلو پر آئیں پچھو بناتے ہیں working one working two working three working four there are possibility حالانکہ کام ہوتا ہے کہ پہلے آپ بنائیں format اور format میں کون کون سا کام کرنا ہے اس کی working بنائیں اس سے پھر بھی چل جاتا ہے آئی ٹی اے میں یا پی آر سی میں یا پھر فی آر ون میں پھر بھی کچھ چل جاتا ہے یہاں پر کیا ہے کہ آپ اگر طریقے سے چلیں گے بڑے عرام سے پاس ہوں اگر طریقے سے نہیں چلیں گے تو پھر وہی والی مسئلے آئیں جو بہت سارے لوگوں کو مسئلے آتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہی مسئلہ آتا ہے بک کے اندر چند سوالت وارمیٹ پہ ہوئے ہیں جو کلاس میں کروائے جانے ہے لیکن جو آئی کیا سلویشن سارے کیا ہے یا سکرین شوٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ اور یا پھر کیا لگا ہوئے ہے آپ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو میچ ہو رہی ہوں گے میں تو یہ چکا ہوں بگت بھی چکا ہوں ٹھیک تو مجبوراً اس طرح سے پڑھا بھی چکا ہوں جب اپنی بک نہیں تھی تو دوسری بکس کو کرنا پڑتا تھا اور لے کر پھر دماغ کیا ہو جاتا تھا چٹنی بن جاتی تھی خود ہی سمجھ نہیں لگ تو میں بچوں کو کیا پڑھوں گا سوال کو پہلے خود سمجھ نہ پڑھنا ہے پھر بچوں کو سمجھ جب اس فارمیٹ میں مجھے نہیں سمجھ لگ نہیں تو پھر اگر میں ایزا ٹیچر سوچوں کہ جب مجھ نہیں سمجھ لگ بچے کو کیا لگ گی ہے کہ نہیں تو پھر بامر مجبوری میں نے کیا کیا اس کے اوپر کام کیا اور یہ مکمل ہے بہت آسانی ہو جائے بہت آسانی سے پیپر بھی ہوگا بہت آسانی سے انشاءاللہ کلاس کا ہومورک بھی ہوگا پاس پیپرز بھی ہوں گے ایک کام بس آپ نے کرنا ہے میری ریکویسٹ یہ نہیں کام چھوڑ میں سلوشن کے اوپر نہ بھاگ جاتے اس چیز کو بس آپ پکا مانگ لیں پھر انشاءاللہ گرانٹی گیا پاس کہ جو انسا بھی سوال دوں جو سوال کرنا ہے پہلے دماغ لگانا ہے دماغ لگانے کا آدھا گھنٹا گزر جائے اور صحیح والا دماغ لگانا ہے یہ نہیں کہ یہ کوئسٹن شروع کیا اچھا ٹن آز آئی مبائل شروع اور ہو گئے کیا میسج کیا آیا یہ دیکھ لوں جب سوال شروع کرنا پھر سوال کرنا پھر اپنی مائنڈ کو کیا کرنا ہے بے شک موبائل بند کر کے کریں یا پھر امی کو پکڑا دیں موبائل امی میں پڑھنے لگ یا پڑھنے لگ یا آپ رکھ لیں پھر آپ دیکھئے کہ آپ کے اندر کیا ایفیکٹیونس آتی ہے وہ جو آسٹل میں رہتے ہیں وہ کہیں ہم تو آسٹل کے اوپر آجائے گی آپ آدھے پونے گھنٹے بعد گھنٹے بعد چیک کر لیجے گا امی کی کال تو نہیں آئی اور پھر بات کر لیجے گا آرام سے سلوشن آدھے جگہ پہ موجود ہے ہمارے باس یہ ریزن ٹائم میریجمنٹ کی ایکسیسیف ٹائم اون ایزی اینڈ سٹیٹ فوروڈ کوئیسٹن بچہ کرتا کیا سوچتا رہتا سوچتا رہتا کرنا کیا کرنا وہی ہے جو آپ کو سمجھایا فورمیٹ کوئیسٹن پڑا فورمیٹ پتا ہے فورمیٹ بنایا فورمیٹ کے اندر چیزوں کو پھینکنا شروع کرتی ہے چیزیں پھینکی جائیں گی کوئیسٹن سول ہو جائے گا خود بخود ستر پرسنٹ تو ویسے ہی سول ہو جاتا ہے تیس پرسنٹ کے اوپر مینط کرنی پڑتی ہے سیلیکٹ سٹیڈی and lack of practice سیلیکٹ سٹیڈی and lack of attention towards detail and requirement of the question وہ پوچھا کیا ہے requirement کیا ہے ہم کو آنسر کو چھوڑ کر رہی ہیں details provided in the question was simply ignored in دو تین questions کے اندر reading time کو utilize نہیں کیا یا پھر lack of grip on key concepts مطلب کیا ہو concept چھوٹا سا ہو یا heavy duty ہو ہر concept learn کرنا ہر concept کو آسان انداز میں learn کر کے پھر بعد میں اس کی application کرنی ہے question کے اندر ایک note دیا ہوا تھا بچوں نے پڑھا ہی نہیں مثلا اگر ایک question ہو اس کے اندر لکھا ہو کہ general entities کرنی ہے اور date wise general entities کرنی ہے یہ note لکھا ہو اور آپ حسب عادت just general entities کر دیں پھر کیا ہوگا کہ ہم آنکس ملیں گے جبکہ وہ dates کے اندر کچھ ایسی بھی situation ہوگی آپ مثلا material اور labor کو add کرنا ہے ٹھیک ایک date پہ یہ بن رہا ہے کام تو کام گڑگڑ ہو جائے یہ جس ایک میں نے مثال دی ہے چلیں جی یہ ہوگی کہانی آپ کی آگے چلتے ہیں لیں جناب یہ کیا جی 2020 میں بھی یہ کام کیا اس نے without strategizing the approach and format مطلب کیا ہوا examiner خود کہہ رہا ہے کہ جناب بچے format کے اوپر کام نہیں کرتے وہ carefully requirement کو read نہیں کرتے اور یہ کیا کام کی ہے خام خاکی پتہ نہیں کون کون سی workings بناتے رہتے ہیں time waste کرتے رہتے میرا ایک ماننا ہے ہم سب times کیا کریں گے examiner نے بڑی short سی پتہ نہیں کیا کا فلانا multiply اس طرح سے کر کے cma کے answers دیکھیں تو ایسے کیا ہوتا ہے میرا ماننا یہ ہے کہ understanding اچھی ہونی چاہیے اور smart working ہونی چاہیے ایسی working ہو جو آپ خود کم از کم دماغ میں پڑے گی تو آپ آگے لکھ سکتے ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم نے آئی کیاب آنسل کی انتہائی short working کرنی ہے لیکن ہمیں ایسی working کرنی ہے جس ہمیں خود understanding بھی ہو جائے اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے تو ہم نے نہ تو long working کرنی ہے اور نہ اس سے related مکمل اور time بھی کافی اتک ہو گیا ہو گیا ہے مکمل اب ہم نے strategize کرنا ہے اپنا syllabus دو چیزیں آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں ان دو میں سے کوئی ایک چیز سے میں start کر سکتا ہوں ایک ہے inventory valuation جو آپ نے پہل ایسے پڑھی ہوئی ہے ایک manufacturing پڑھا ہو manufacturing پورا cma manufacturing سے relate کرتا کسے relate کرتا manufacturing سے relate کرتا دوسری چیز یہ ہے میں normally start کیا کرتا تھا inventory valuation سے ہوتا کیا ہے کہ بچہ نہ inventory valuation بھول جاتا ہے کیا ہوتا ہے بلکل start پہ ہو ہے اور ایک صاحب سے کیا ان سا topic ہے must topics میں سے کدھر گیا اور اس کو کر دیا اس نے تھوڑا سا complicated تو اس میں بھی اس نے manufacturing کو add up کر دیا میس فنش گوڑ کی valuation زیادہ مانگ رہا اور mtl کی مانگ رہا ہوتا تو میں کہتا یار بڑا آسان ہے کام وہ کام پہنچ گیا ہو ہے فنش گوڑ میں فنش گوڑ تب آئے گی جب manufacture ہو جائے گی تو لہٰذا اس دفعہ کا آغاز کان سے ہوگا میرا manufacturing ہم manufacturing کی پوری رویجن کریں گے آپ پی آر سی پڑھ چکے ہیں پی آر سی والی ہی کام کر لیں پوری جنرل انٹیز ہوں گی پھر اگلے دن اس سے related سی ایم اے کے پاس پر دوں گے ایک دو آپ کو عمر میں دے دوں گا میرا آدھا چپٹر بھی ہو جائے گا کیا ہو جائے گا دو دن میں آدھا چپٹر ختم ہو جائے گا اور باقی آدھا چپٹر بھی لینڈ پر کریں گے ایک چپٹر ہوگا جو آپ بک لے آئیں گے میں صاف میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا گ گروپ میں ایک بنا دی جائے گی ڈرائیو کیا بنا دی جائے گروپ کی ڈسکرپشن میں ایک رکھ دی جائے گی ڈرائیو کا لنک اس ڈرائیو کے لنک کے اندر بک کو رکھ دیا جائے گا کوئی ایکس کیوز نہیں ہوگا کہ آپ نے بک لی ہے یا نہیں لی ہے کام ابھی سے کرنا ہے ہمارے پاس بہت شورٹ آف ٹائم ہے ہمیں سٹیٹ جائز کرنا ہے شورٹ آف ٹائم ایسے ہے کہ رف لی اگر میں کہوں کہ چھے دن چھوٹی کے اور چھے دن بڑی کے اور دو دن محرم کے کتنے دن ہو گئے چھے دن بھی نہیں پورا وی ہی ہو گیا نا سات سات اور means half month ہمارا لیک کر رہے as compared to previous session کیا کر رہے half month لیک کر رہے due to the this اور پھر حمدان شریف میں ویسے بڑا سا کم جاتا ہے کو بچوں کو نید آ رہی ہوتی ہے کو ٹیچر سے بولا نہیں جا رہا ہوتا پانی پی نہیں سکتے تو یہ چھوٹی چھوٹی مجبوریاں ہوتی ہیں تو رمضان شریف میں اتنا پڑا نہیں جاتا تو لیکن پھر بھی ہم نے ایک دو چپٹر کھڑا دینے میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی ہے تقریبا ہر ایک ویک کا کیا ہے ایک چپٹر ہے اور خدارہ ریکوست یہ ہے کہ جب ہم سٹارٹ کر رہے ہوں گے نا سی ایم میں کوئی چھوٹی نہیں کرنی بعد میں جا کے کوئی ضرورت پڑ جائے مہینہ ڈیڑھ مہینے بعد تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کوئی چھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس کی ریزن آپ کے کونسپس انٹر ریلیٹ کر رہے ہوں گے ابھی کونسپس بننے بعد میں جا کے ان سب کو کیا ہونا ہے میں نے پڑھانا ہے میں پھر لیبر کو علیہ دا سے ڈسکس کرنا ہے ہر چیز کو علیہ دا علیہ دا سے ڈسکس کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان سب کو اکٹھا کرنا تو میری ریکویس یہ ہے کہ آپ لوگ چھٹی نہ کریں تاکہ کوئی کونسپٹ مس نہ ہو بامر مجبوری اگر چھٹی ہو جائے تو بھی اگلے دن چھٹی نہیں کرنی ہے کہ یہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی میں پہلے بتا چکا ہوں ایک ایک امپورٹنٹ بات کلاس ورک is always your homework کیا چیز ہے جی کلاس ورک is always your homework اگلی بات میری بک کے اندر اینڈ پر ایک چپٹر ہے without answer questions without وہ سارے questions وہ والے ہوں گے جو ہم کلاس میں کر رہے ہوں گے اسی میں سے سارے کے سارا کلاس ورک سارے سارا کلاس ورک ہے آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو کہاں سے ملیں گے question اگر کوئی amended question ہوگا یا ہم amend کر لیں گے تو یا تو class کے اندر بھی آپ اسی question کے اندر من کر سکتے ہوں گے یا پھر جو drive کا link بنے گا تو یہاں پر رکھ دوں گا تو آپ کو اس کے question ملنے کا بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا 90% تو question مارے بھی ہوں گے یا تو pass paper ہوتے ہیں یا اس میں سے ہوتے ہیں بعض اوقات میرا دل ریپیٹ question کر کر ہوتا ہے تو میں amend بھی کر دیتا ہوتا 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 تو وہ آپ amended question اسی کے اوپر آپ amend کر سکتے ہیں بک کے لئے آپ مسئلہ رابطہ کر لیں وہ آپ guidance دے دیں گی اور اللہ کا نام لے کہ کل سے ہم انشاءاللہ کیا کریں گے پڑائی کو properly start کر دیں گے انشاءاللہ العزیز بچھرت زندگی